نیو ہیڈ ہمارے پاس آ چکا ہے اور نیو ہیڈ کے اندر جو پرانے والے وال تھے ان کی جو سیٹنگ والا کام تھا جس کو وال لیپنگ بولتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو اچھا تک سے واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد اس کو اسمبل کرنے والا جو کام ہے وہ بھی سرے کا سرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ انجن کو ورال کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے اسلام علیکم کیسے سب لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹک ہیں اور ٹک ٹک اور خیریہ سے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا جن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی بڑی رائے کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہونڈا سیوڈا 2020 موٹل گاڑی کے اوپر گاڑی کے ہم کیا کام کر رہے ہیں جیسا کہ لاس کچھ بلاؤس کے میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی فرنٹ سیٹ سے ہیٹ ہوئی تھی ہیٹ ہونے کی ویسے گاڑی کا جو انجن ہے وہ اوور ہیٹ ہونے کی ویسے فارق ہو چکا تھا تو گاڑی کا جو انجن تھا وہ کمپلیٹلی ہم نے اوپن کر لیا تو اوپن کر کے ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں دکھا بھی جاتا ہے گاڑی کا کیا کیا چیزیں ڈیمج ہوئی ہیں سب سے پہلے گاڑی کا جو انجن کا مین ہیٹ تھا وہ خراب ہو چکا تھا اس کے ساتھ انجن کا مطلب بلاغ تھا وہ بھی خراب ہو چکا تھا تو آج کی ڈیٹ کے اندر انجن اوورال کرنے والا جو کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارٹ کریں گے انجن اوورال کے اندر کون کون سے پارڈ ڈیٹ کریں گے کیسے کیسے کریں گے وہ کمپلیٹ ڈیٹل آپ کو شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کے اندبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کے در ولوگ جیسے گل آپ تک پوائنٹے رہیں تو بلا ٹائم میں اس کے چلتے ہیں وارڈ شاپ گاڑی کے انجن اوورال کرنے والا کام سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹل آپ کو شیئر کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں وارڈ شاپ وارڈ شاپ باتے ساتھ ہی آپ چیک کر سکتے ہیں ہونڈا کا ہنڈر پرسنڈ جنرین ہیڈ ہمارے پاس آ چکا ہے کیونکہ یہ والے جو گاڑی تھی اس کا ہیڈ میں نے آپ کو چیک کروایا تھا یہ بالکل فارغ ہو چکا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم مطلب چلا سکتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں جیسے کہ جو گاڑی ہم نے انجن اورال کیا ہے اس کا ہیڈ کا جو فیس تھا وہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا تھا اس کو ہم نے جسٹ اچھ دیکھ سے فیس کروایا ہے فیس کروانے کے بعد ہمارا جو انجن تھا وہ بلکل ہنڈر پرسنڈ ڈالن ہو گیا تھا لیکن اس گاڑی کا جو انجن تھا وہ ہیڈ کا جو فیس تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اس وجہ سے ہمیں جو ہیڈ تھا وہ نیو اس گاڑی کے اندرے ڈالنا پڑا ہونڈا کا ہنڈر پرسنڈ جنرل ہیڈ ہے اور یہ جو پرو وال تھے ہمارے جو ہیڈ کے وال ہوتے ہیں انٹیک اور ایز آس کے وہ بلکل ٹھیک تھے ان کی جو وال لیپنگ وارائے والا کام تھا وہ بھی ہمارا ہنڈر پرسنڈ ڈالن ہو چکا ہے ابھی اس کو اچھ دیکھ سے واش کرتے ہیں فائنلی ہیڈ ہمارا واش ہو گا تھا واش کرنے کے بعد اس کا جو بلک تھا اس کو بھی ہم نے اچھ دیکھ سے واش کر لیا آپ چیک کر سکتے ہیں بلک کا جو بور والا کام تھا پولش کرنے والا کام تھا وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو بور تھا ہمارا بلکل ہنڈر پرسنڈ ڈالن ہو چکا ہے برینڈ نہیں ہو چکا ہے اور اچھ دیکھ سے اس کو واش بگا رہا بھی کر لیا ہے یہ آ چکا ہے لور بلوگ اس کے ساتھ باقی کے پارٹ جتنے بھی ہم نے واش فگارہ کر لی ہیں کرنگ شار فگارہ بھی ہماری کمپلیٹ واش ہو چکی ہے اب اس کو سمبلنگ والا جو کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارڈ کرتے ہیں اور ہر ڈیٹیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتے جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کا ہیڈ ہیڈ جیسے کہ میں نے پہلے کو بتایا تھا ہونڈا کا 100% جنرل ہیڈ ہم نے اس کے اندر اسٹال کیا ہے اور ہیڈ کمپلیٹ ہمارا اوکی ہو چکا ہے جتنے بھی پارٹ ہیڈ کے ساتھ فٹ کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے واش کر کے کو کمپلیٹ کر دیا ہے ہیڈ ہمارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بلوگ کو کمپلیٹ کرنے والا کام سٹارڈ کرتے ہیں فائنلی یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس کنیکٹنگ روڈ کیونکہ یہ اس کے اندر پسٹن نہیں ہے پسٹن ہمارے جو پہلے والے تھے وہ خراب ہو چکے تھے اور اب بھی ہم اس کے اندر نیو پسٹن انسٹال کریں گے اور نیو پسٹن کونسے والے ہیں اور وہ کونسی والی رنگ ہم اس کے اوپر استعمال کریں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاروں کی چاروں کنیکٹنگ روڈ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیونکہ پہلے والا جو انجن تھا ہمارا وہ سٹینڈرڈ پہ تھا اب اس کو ہم نے 0.25 کے اوپر اس کو اوورال کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی آ چکی ہے پسٹن کی رنگ چاروں کی چاروں رنگ ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے پسٹن یہ ہمارے پاس آ چکی ہے پسٹن اس کے ہونڈا کے 100% جنرل اس گاڑی کے پر ان دونوں گاڑیوں کے انجن کے پر اوورال کرنے میں تھوڑا سا ٹائم اس وجہ سے لگا کہ پارٹس کی اویلیویٹی کا تھوڑا ایشو تھا کیونکہ ہم لوکل پارٹ نہیں ڈالتے ہیں اور یہ پسٹن ہمارے کنیکٹر لڈ کے اندر فیٹ ہو چکی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے سٹینڈر بتا اب اس کو ہم نے پچیس بھی اوورال کی ہے اور آپ چیک بھی سکتے ہیں جو پسٹن ان کو پر لکھا بھی ہوا ہے اور چاروں کے چاروں جو پسٹن تھے ہمارے کنیکٹر لڈ کے اوپر فیٹ ہو چکی ہیں ان کو لوک بغیرہ اور گزنز پر انجوار لگ جو آئے وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب جو سارے کے سارا کام ہے وہ ان کو اوورال کرتے ہیں اور کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہے کون کون سے پارٹ کیسے کی ساری کی ساری ڈیٹیل ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا پسٹن میں نے آپ کو دکھا دی ہیں چاروں کے چاروں جو پسٹن تھے ہمارے بلکل اوکی ہو چکے ہیں اب بلوک کے اندر کرنک شاپ فیٹ کرتے ہیں کرنک شاپ فیٹ کرنے کے بعد اس کے جو بیرنگ بھی رہا ہے وہ لگاتے ہیں لگانے کے بعد جو لڈ بلوک ہے اس کو اچھے تکے سلیکون وغیرہ لگا کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں فائنلی بات چکے ہیں بلوک کے اوپر اور بلوک کو اچھے تکے سے ہم نے اس کے جو بیرنگ تھے وہ چینج کر دی ہیں اور چینج کرنے کے بعد کو بھی آل لنک کی جارہی ہے آل لنک کرنے کے بعد اس کے جو کرنک شاپٹ ہے اس کو اچھے تکے سے ہم نے کلین وغیرہ کر لیا ہے اس کو ایک دفعہ ریچ چیک کریں گے یہ رچ çیک کرنے کے بعد جو کرنے کے بعد اس کو بلوک کے اندر فٹ کر کے اگلے فائنل ٹارک غالق لازمو Life لاکھ ہے اچھی فائنل طورق لازموٹن کرنے کے بعد سکے اگل کرو، اچھی فائن اللہ قالتر کرتے ہیں آج کی ریٹ کے اندر جو انجن ہے اس کو ہم کمپلیٹلی اوورال کر دیں گے اور ایک ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی مارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کمنٹ بغیرہ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سسکرائب کیے بغیر ہی ماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کانڈلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے تاکہ میں آپ کے لیے نیکس اچھے سے اچھا کانٹنٹ اچھی سے اچھی ویڈیوز ٹاپک کے اوپر لے کے آتا رہا ہوں فائنل کریک شاپٹ جو گرہا جو تھی ہماری فیٹ ہو چکی ہے لور بلوک کو سلیکون وگرہ لگا کے ہم نے فیٹ کر دیا ہے اب چیک کر سکتے ہیں کریک شاپٹ ہماری بلوک کے اندر اچھے تکے سے فیٹ ہو چکی ہے اور اچھے تکے سے موو بھی کر رہی ہے کسی قسم کی پرولم وگرہ نہیں ہے اور ابھی پسٹن جو ہیں پسٹن کے اوپر رنگ فیٹ کرنے گل جو کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے چاروں کے چاروں جو پسٹن ہیں ان کے اوپر جو رنگ ہیں آئل والا اور ٹاپ رنگ اور سیکنڈ رنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کو پر فیٹ کرتے ہیں فیٹ کرنے کے بعد پھر جو پسٹن ہے ان کو بلوک کے اندر لگاتے ہیں فائنلی آپ چیک کر سکتے ہیں جو رنگ تھے ہمارے پسٹن کے اوپر لگ چکے ہیں اور ابھی پسٹن جو ہیں ان کو بلوک کے اندر فیٹ کرنے والے جو کام ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور ساتھ سار آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں یہ ایسے چی ٹول ہے اس کو اچھے دیکھے سے اس کو پر فکس کریں گے فکس کرنے کے بعد اس کا جب پسٹن ہے اس کو بلوک کے اندر فٹ کر دیں گے اور یہ ساری کی ساری ریٹیل جیسے ہم انجن کو آورال کرتے جا رہے ہیں وہ میں ساتھ سال آپ کو شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں پہلے والا پسٹن جو تھا ہمارا فٹ ہو چکا ہے ابھی دوسرا والا فٹ کر جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے مائن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو انجن آورال کرتے ہیں یہ انجن ٹھیک نہیں ہوتا دوبارہ پرابلم ہو جاتی ہے 2016 سے میں اس ہونڈا کے اندر ہوں اور ہمیں بھی خود یاد دیا کہ ہم نے آج تک کتنا انجن آورال کی ہے آج تک کسی قسم کی بھی کوئی کمپلین نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ انجن جو ہے وہ ہم قابلی لے کے یوز مارکٹ سے لے کے ڈال لیتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ انجن قابلی لے کے ڈال رہے ہیں یوز انجن آپ کو نہیں پتا انجن کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا خاصا مہنگا انجن لیتے ہیں اور کچھ ٹیم کے بعد آپ کا جو انجن ہے وہ سیم پرابلم کرنا شروع کر دے آپ کے پیسے زائے ہو جائیں گے لیکن یہ انجن کو آپ ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جنرل سمان ڈالا ہے اور آپ کا جو انجن ہے وہ برینڈ نیو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو چکا ہے پرسن ہمارے چاروں کے چاروں فیٹ ہو چکے ہیں پرسن فیٹ کرنے کے بعد جو بلوک تھا اس کو ہم نے روٹیٹ کی ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں آئل سمان جو تھا انجن ہیٹ اپ کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو چکا تھا وہ بھی ہم نے نیو اسٹال کر دیا ہے اب بھی جو ہے اس کے بلوک کے اوپر اس کا آئل پین تھا اس کو بہتشے جیسے کلین کر دیا ہے کلین کرنے کے بعد اس کے اوپر سلیکون بھی ہم نے فائنل کر دیا ہے اب جو آئل پین ہے اس کو بلوک کے ساتھ فیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی ساری کے ساری چیزیں میں آپ کو شیئر لر بلوک کے ساتھ فائنل کر دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں لور بلوک شو تھا ہمارا جو کہہ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہافسنبلی ہماری ہافسنبلی خمک ملک حمک نے خمک ملک بھی یا Ärد کیوں کمنٹ ہی چیز میں آپ کو شائر کریں European کے لئے اچھا دل آچھانت juFO حیث تکہ کے لئے اچھا تکے سے اچھا کانٹن سن لے جائیں تاکہ میری ویڈیوز ان کو پسند بھی ہیں اور کمنٹ بھی بت کریں ہو فائنلی جو بلوگ تھا ہمارا کمپیٹ ہو چکا تھا کمپیٹ کرنے کے بعد ابھی جو اس کا ہیڈ گیسکٹ ہے اس کو آئلنگ کی جارہی ہے آئلنگ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابن بغیرہ نہ ہو آئلنگ کرنے کے بعد اس کو بلوگ کے اوپر فکس کرتے ہیں فکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہیڈ فیڈ کرتے ہیں فائنلی جو اس کا ہیڈ گیسکٹ ہے وہ فیٹ ہو چکا ہے بلوگ کے ساتھ ہم نے جو اس کا سی ویٹی تیزمیشن تھا وہ بھی فائنل کر دیا ہے فائنل کرنے کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے اس کو اچھے ٹھیکے سے ہم نے کلین کرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا اس کا جو ہیڈ تھا اس کو ہم نے اچھے ٹھیکے سے جو کمپلیٹ کر لیا تھا اوورال کر دیا تھا اب یہ ہیڈ کو بلوگ کے پر فیٹ کیا جا رہا ہے اس کو احتیاط کے ساتھ بلوگ کے پر اس کی جو ڈاولز ہیں ان میں فکس کریں گے فکس کرنے کے بعد اس کے جو بولٹ بگا رہا ہے ان کو فائنل ٹارک کرنے وال جو کام ہے وہ بھی سارے ایک سارا سٹارٹ کرتے ہیں جو جو پروسس ہویا جیسے ہی ایسے انجن کو ہم نے اورال کیا ہے اور انجن کتنا خراب تھا وہ ہر چیز میں نے اپنے ولاؤس کے اندر آپ کو شیئر کیا ہے کیونکہ یہ انجن جو تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا فرنٹ سے گاڑی یہ ہیٹ بھی ہوئی تھی اور اگر جس بھائی نے میرے ولاؤگ نہیں دیکھا اس گاڑی کا تو وہ تھوڑے سے ولاؤگ پیچھے جا کے اس گاڑی کی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے ہونڈا سووی کے ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی موڈل گاڑی ہے یہ اور اس کا جو انجن ہے وہ کمپلیٹلی ہم اوورال کرتے جانے ہیں پہلا جو انجن تھا وہ مارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی نیکس دے انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو آجے گی کہ اس کی انجن کو کیسے کیسے ہم نے اوورال کیا تھا اور اس کے اوپر کتنی کاؤس پڑی ہے فائنلی جو ہمارا جو ہیڈ تھا وہ ٹالک ہو چکا ہے ٹالک کرنے کے بعد ہم نے ہیڈ کو جو کمپلیٹ کر دیا ہے اب اس کی جو ٹیمنگ ہے جس کو ٹیمنگ چین اور اس کے جسر بولتے ہیں اس کی فٹنگ وال جو کام تھا وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے اور یہ بھی ساری کی ساری چیزیں فٹ کرتے ہیں فکس کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو شیئر بھی کرتے جانے ہیں اور آئل پم جو تھا ہمارا پہلے والا خراب ہو چکا تھا کیونکہ گاڑی کا جو انجن تھا وہ بہت زیادہ اووریٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہر چیز فارغ ہو چکی تھی اور وہ بھی ہم اس کے اندر نیو اسٹال کریں گے اور وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گا فائنلی آپ چیک کر سکتے ہیں انجن کی ٹائمنگ جو تھی وہ بلکل ہماری اوکی ہو چکی ہے اور اس کو پروپر ہم نے فکس کر لیا ہے انجن جو تھا وہ ہمارا ایٹی پسنٹ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کیسے کیسے کی ہے ہم نے وہ ساری میں نے آپ کو چیزیں شیئر کی ہیں ساتھ ساتھ تاکہ میں اپنے ویورز کے لیے ہر چیز اچھا دیکھے سے ڈیٹیل میں ان کو گائیڈ کروں تاکہ ان کو بھی ہر چیز پروپر سمجھ آئے کہ انجن کو اگر ہم اوورال کرتے ہیں تو کون سے کیسے کرتے ہیں فائنلی یہ آج چکی ہماری آئل پمپ پلیٹ جس کو ٹائمنگ پلیٹ بھی بولتے ہیں باکس ہم نے نکال دیا ہے اس کو پورے کا پورا انڈرپ کرتے ہیں اس کی پیکنگ ہے اس کو باہر نکال کے میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں کہ یہ انجن کو آئل پمپ پلیٹ جو ہے یہ کیسی ہوتی ہے اور آئل پمپ پلیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جو انجن کو آئل کی سپلائی دینا جیسے انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے جو پورے انجن کو باڈی کو سپلائی کرتا ہے اور ہمارا خون جو ہے ایسے ہی انجن کا آئل پمپ ہے یہ پورے کے پورے انجن کو آئل سپلائی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا انجن چلتا ہے سیز نہیں ہوتا ہے اگر آئل پمپ خراب ہو جائے گا تو انجن سیز ہو جائے گا جیسے انسان کا دل ہے کوئی کام نہیں کرے گا کا ہنٹر پسنٹ جنرل آئل پمپ آگیا ہے آئل پمپ کو اچھے دیکھیں سلیکون وغیرہ لگا کے ہم نے فکس کر دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں پروپر ہر چیز ہماری دن ہو چکی ہے اب اس کی جو ٹپڈ جسمنٹ والا کام ہے وہ بھی سارے کسرہ سٹارٹ کرتے ہیں وارٹر پمپ بھی ہمارا لگ چکا ہے آلٹرنیٹر بھی لگ چکا ہے اسی کا کمپریسر وغیرہ بھی لگ چکا ہے ساری کی ساری چیزیں جیسے ہم نے انجن سے ریموف کی تھی ان کو سٹیپ بے سٹیپ ہم انجن کے ساتھ فٹ کرتے جا رہے تاکہ ہمارا جو انجن ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم گاڑی کے اندر فٹ کر دیں اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں جو اس کا آٹو ٹنشنر ہے وہ بھی خراب تھا بہت زیادہ واسطی کسر میں بتا رہے تھے تو وہ بھی ہم اس کے اندر نیو اسٹال کر رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہونڈا سویک ایکس کا ہے یہ ٹوزن سکسین سے لے کے ٹوزن ٹوزن ٹونٹی ون تاکہ جو موڈلز ہیں وان پر ڈیڈ انجن والے سب میں یہ سیم یہی ٹینشنر لگتا ہے اور ٹینشنر بھی ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیپٹس ہیں وہ بھی ہم اجسٹ کرتے جا رہے ہیں فائنلی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے جو ٹیپٹس ہیں وہ بھی ہمارے آلموس آلموس آجسمنٹ ہو چکی ہے کیونکہ انجن کے جو آپ اوورال کرتے ہیں تو ٹیپٹس بھی لازمی کرنے پڑتے ہیں یہ سپار پلک مارے آ چکے ہیں کیونکہ پہلے والے سپار پلک جو تھے وہ بلکل فارغ ہو چکے تھے اور سپار پلک کی جو پرائز ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے اور تیس ہزار آلموس کچھ پرائز ہے اس کی اور اس کی جو پلکز ہیں یہ بھی ہم نئے ڈال رہے ہیں پلکز کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوائلز ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر نیو سال کریں گے فائنل انجن ہمارا ہنٹر پسنٹ ڈان ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو انٹیک تھا وہ بھی اچھے چکے سے ہم نے کلین کر کے لگا دیا تھوٹل باڈی بھی لگ چکی ہے انجن کی کمپلیٹ وائرنگ بھی لگ چکی ہے سی وی ٹی گیر بھی لگ چکا ہے وارٹر جیکٹس اس کے اگنیشن کوائلی والی ہماری خراب ہو چکی تھی یہ بھی نیو سٹال ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپس گئی تھی یہ بھی میلٹ ہو چکی تھی یہ بھی ہم نے نیو سٹال کر دی ہے جو جو پارٹ ہمارے خراب تھے وہ سارے کے سارے ہم نے چینج کر دی ہیں کٹ ٹیٹک بغیرہ ٹوٹلی انجن ہمارا دن ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ انجن کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجن برینڈ نیو ہے یہ یوز انجن نہیں ہے اب اس انجن کا ہمیں پتا ہے کہ اس انجن کے اندر کیا کے پارٹ ہم نے ایڈ کی ہیں اور یہ انجن اگر آپ اچھے تک سے منٹین کرتے ہیں لائک آئل وغیرہ تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اسلام علیکم تو گاڑے کے جو انجن اور آل کرنے والا کام تھا سارے کے سارے ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا انجن اور آل کے اندر سب سے پہلے ہم نے گاڑے کا جو ہیڈ تھا میں نے بلوک کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کا فارغ ہو چکا تھا وہ ہم نے نیا انسٹال کر دیا ہے اس کے ساتھ سب جو اس کا بلوک تھا اس کو بور کر کے ہم نے سٹنڈر کی بجائے اس کے اوپر 25 کے اوپر انسٹال کر دیا ہے تو انجن کے اندر باقی کے کافی ستارے پارٹ ہم نے ایڈ کیا ہے جس میں اس کے ڈپسی گیج ہے اس کے سپار پلک تھے اس کے اگنیشن کوائل تھی اس کا آئل پم تھا اور بھی کافی سارے چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ کمپلیٹ اڈیل میں نے بلوک کے اندر شیئر کیا ہے تو آج کے اندر ہم نے کمپلیٹ انجن کو آورال کر دیا ہے تو نیکس وڈیو کے اندر انجن گاڑی کے اندر انسٹال کر دیا ہے تو کمپلیٹ اڈیل آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انجن جو تھا وہ کیا کیا مطلب اس کی چیزیں ڈیمج ہوئی تھی اور کتنی اس کو پر کافی ہے تو آئی ہوپ آج کی وڈیو راج کا وڈاگ آپ سب کو اچھا رکھا ہوگا مزید اس طرح کی وڈیو کی طرح وڈاگ شینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں تاکہ نیکس آنے والی وڈیو کی طرف وڈاگ جسٹی گلت اب تک پہنیتے رہے ملتے ہیں نیکس وڈاگ میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھے گا تینکیو اللہ حافظ